فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا صدق اللہ العظیم بزرگ واربھائیو اماری امام صاحب نے فجر کی دوسری رکعات میں سرِ بقرہ کی اکفری دو آیتیں جو ہے تلاوت کی اس میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں مؤمنین کا حال بیان کیا گیا ہے مؤمنین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ مؤمنین کیسے جن ہوتے ہیں فرمایا سَمِعْنَا وَأَطَانَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ سَمِعْنَا وَأَطَانَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ یہ مؤمنین کا حال بیان کیا گیا صحابہ اکرام کا جن حال بیان کیا گیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمابرداری کی ہم نے اطاعت کی یعنی جو دین کی بات ہم جو ہے سنتے ہیں اس پر عمل کریں گے سامعنا و عطانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہم نے اتباجن کی غفرانک لیکن ہم سے اگر کچھ کتا ہی ہو جائے عمل میں کچھ نہ کچھ کتا ہی رہ جاتی نہیں رہ جاتی ہم چاہے کتنی بھی شاندار جوہاں نماز پڑھا ہے لیکن کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے تو اگر ہماری نماز میں ہماری عبادتوں میں اے پروردگار عالم کچھ کمی رہ جائے تو ہم آپ سے بخشی طلب کرتے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے ہماری مفتر کر دیجئے سامعنا و عطانا غفرانک ربنا و الیک المسیر اے ہمارے پروردگار ہمیں آفی کی طرف لوٹ کر کے جنادے ہیں اور ہمیں اپنے عمال کا جنہی صاحب جنہی آپ کو جو ہے دینا ہے یہ مومنین کا حال بیان کیا گیا ہے مومنین کی شان بیان کی گئی یعنی مومن جو بات جو سنتا ہے اس پر جنہ عمل کرنی کی نیت کرتا ہے اور ارادہ جو ہے رکھتا ہے یہ تو مومنین کا حال بیان کیا گیا ہے اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ یہودیوں کا حال بیان کیا گیا ہے سامعنا و عصائنا ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کرنے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے حضور کی باتیں جنہ سنتے تھے لیکن باہر نکل کر کے کیا کہتے تھے سامعنا و عصائنا ہم نے حضور کی بات جو سنی لیکن اس کی نافرمانی کریں گے اس پر عمل نہیں کریں گے تو حضور گوار بھائیو ہمیں اس نیت سے سننا چاہیے کہ ہم اس پر جن عمل کریں گے تو میں نے ایک آیت جو ہے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں شاندار بات بیان کی اور قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان کیا ہے ایک دستر جو ہے بیان کیا ہے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ مریم کی انہ الذین آمنوا و عملوا صالحات سیجعلوا لہم الرحمن ادہ یہ سورہ مریم کی آیت اور سورہ مریم اس وقت جو نازل ہوئی ہے جب مکہ میں مسلمان کا رہنا مشکل تھا مکہ میں کفار کا ہر بچہ مسلمانوں سے عداوت رکھتا تھا دشمنی جو رکھتا تھا اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو نازل فرمائی کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے انہ الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے رحمان ان کے لئے محبت ڈال دے گا یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کے جن محبت جو ڈال دے گا یہ آیت اس وقت جو نازل ہوئی ہے جب کفار مکہ مسلمانوں کے جو دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لائے اور اچھے جنہوں نے کام کرو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے والے ہمیں رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت جو ڈال دے گا یہی دشمن جو تمہارے کھن کے جو پیاسے ہیں وہ تمہارے لئے دیدہ و دل فرش رہ جن کر دیں گے یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت حالات عجیب و غریب تھیں آج بھی بزرگو اور بھائیو ہر جگہ مسلمان پریشان جتنے بھی کفار ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے جو ہے در پہ ہیں مسلمان بہت پریشان ہے اس وقت یہی عمل اور یہی بات جو آپ نوٹ کر لیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے بزرگو اور بھائیو اللہ تعالیٰ ان کے لئے لوگوں کے دلوں میں محبت جو ڈال دیں گے محبوب خلائب جو بنا دیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے جو دستور جو بیان کیا لیکن اس کے بعد پھر حالات اور بھگڑے یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو ہجرت کرنی پڑی اور ہجرت کر کے صحابہ اکرام سب سے پہلے جنہ حبشہ جنگ گئے اور پھر مدینہ منورہ جنگ گئے لیکن دس سال کا عرصہ جو نہیں گزراتا کہ وہی مکہ والے جو مسلمانوں کے جو دشمن تھے وہ مسلمانوں سے محبت کرنے لگے اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ جو داخل ہوئے تو یہی مکہ والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن کھڑے تھے اور حضور سے جن معافی مانگ رہے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہر قسم کی قربانی جو ہے دینے کے لئے تو یہ آتی ہے تو حضور گوھر بھائیو آج جو کمی ہے اس بات کے جن کمی ہے کہ ہم ایمان سے تو مالا مال ہیں لیکن اچھے کام نہیں کر لیں مسلمان آج بہت سے گندے کام کر رہا ہے خراب جن کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت باقی نہیں رہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ گئر آپ کی عزت جن کریں اور آپ کا جن احترام کریں تو بزرگو اور بھائیو آپ کو اچھے کام جن کرنے ہوں گے لوگوں کے ساتھ اچھا جن پرتاؤ کرنا ہوگا ہماری زندگیوں کے اندر جو غلط باتیں جن داخل ہو گئی ہیں اس سے ہمیں پرہج جن کرنا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں محبوب خلائق بنائیں گے پھر یہ بات ایسے موقع پر اللہ تعالی نے جو نازل فرمائی تھی کہ کوئی امکان نہیں تھا کہ لوگ مسلمانوں سے جن محبت کریں گے اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسری صورت نازل کری سورے تاہا اور سورے تاہا میں قصہ بیان کیا عجیب و غریب کہ اللہ تعالی اگر چاہیں گے تو لوگوں کے دلوں میں جن محبت جو ڈال دیں گے دشمن کے دل میں بھی محبت ڈال دیں گے سورے تاہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو بیان کیا گیا شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو بیان کیا گیا جب موسیٰ علیہ السلام جن پیدا ہوئے تو فیرعون نے یہ حکم جن جاری کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو جن زباہ کر دیا جائے اس کو جن قتل جن کر دیا جائے وہ جو لڑکیاں پیدا ہوں ان کو قدمت کے لیے کام کاج کے لیے زندہ رکھا جائے ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے لیکن ان کی ماں تھی نیک صالح عورت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت نیک صالح عورت تھی انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے بچے کو بچا لیجی میرے بچے کو جن بچا لیجی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو اور جب تمہیں خطرہ محسوس ہو تو پہلے سے ایک باکس تیار کرو ایسا کہ اگر اس کو پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی اس میں نگو سے ایسا باکس تیار کرو اور جب تمہیں خطرہ محسوس ہو پولیس والے آنے والے ہیں اور تمہارے بچے کو جن قتل جن کر دیں گے تو اس باکس کے اندر بچے کو رکھو اور دریائے نیل کے جن حوالے کر دو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی جن کیا دودھ پلاتی رہی لیکن جب خطرہ ہوا کہ آج لوگ آنے والے ہیں اور میرے بچے کو جن قتل جن کر دیں گے تو ان نے بچے کو باکسر کے اندر رکھ کر کے دریائے کے حوالے کر دیا اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اسی طریقے پر انہیں نہیں کیا لیکن حوالے تو کر دیا اب بہت پریشان کہ بچہ جو ہے نہیں سمندر کے اندر ڈوب جائے گا کیسے جن بچے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی ان کو کہا کہ جا یہ باکسر کو دیکھ یہ باکسر کہاں جاتا ہے یہ باکسر جن کہاں جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے جو باکسر کو دیکھ رہی یہ کہا تھا کہ باکسر کے قریب نہ جانا کیونکہ باکسر کے قریب جائے گی تو پتا چل جائے گا کہ تو نے ہی یہ باکسر جو ڈالا ہے تو جو پکڑ کر کے پوشنگے تو اس لئے دور سے جو دیکھنا کہ باکسر کہاں جا رہا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو دور سے جو دیکھتی رہی کہ دریائے نیل کا پانی فیرون کے محل میں جن جاتا تھا اور پھر نکل کر کے جو جاتا تھا تو وہ باکسر جو فیرون کے محل میں پہنچ گیا یعنی دشمن کے محل میں جن پہنچ گیا جس سے بچانے کے لئے حضرت موسیٰ کی والدہ نے باکسر جو ایسا مندر میں ڈالا تھا اسی کے محل میں باکسر جن پہنچ گیا وہاں کچھ عورتیں جن کپڑے جو دھو رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ باکسر جو تیرتا ہوا آ رہا تھا انہوں نے باکسر کو جن اٹھا لیا اور باکسر کو اٹھا کر کے جو دیکھا تھا بچہ ہونہار بچہ انگوٹ اٹھا جو سر آتھا اب جن عورتوں نے اس بچے کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا اللہ نے ان کے دل میں محبت جو ڈال دی محبت جو ڈال دی تو وہ عورتیں بچے کو اٹھا کر کے فیرون کی بیوی کے پاس لے گئے فیرون کی بیوی کے پاس جو لے گئے اور فیرون کی بیوی کو بتلایا دیکھو کتنا شاندار بچہ ہے فیرون کی بیوی میں اللہ تعالی نے جن محبت جو ڈال دی فیرون کی بیوی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بھی محبت کرنے لگی اور اس نے جن سوچا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے کوئی لڑکا نہیں ہے اس بچے کو اگر ہم اپنی اولاد جو بنائیں گے تو یہ ہمیں فائدہ جن پہنچائے گا اور لے کر کے فیرون کے پاس گئی لے کر کے فیرون کے پاس گئی کہ یہ بچہ کتنا شاندار ہے اس کو اگر ہم بچہ بنائیں گے لڑکا جو بنائیں گے تو ہمیں جو فائدہ جو ہے دیکھا فیرون نہیں چاہتا تھا لیکن جب بیوی نے جن اسرار کیا تو کہا اگر ٹھیک اگر تیری رائے ہے تو دودھ پلانے والی بلالے دودھ پلانے والی بلالے اب دودھ پلانے والی جو ہمیں آ رہی ہیں لیکن کسی کا دودھ حضرت موسیٰ قبول ہی نہیں کر رہے ہیں کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہے ہیں اچھا نوسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سب باتیں جو دیکھ رہی تھے فیرون کے محل میں بھی چلی گئی دودھ پلانے والی جو جا رہی تھی ان کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کی بہن بھی جن چلی گئی انہوں نے دیکھا کہ کسی کا دودھ حضرت موسیٰ جن قبول نہیں کر رہے ہیں تو اس نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ میں ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں جو نہایت پاکیزہ ہے یہ بچہ جو ہمیں پاکیزہ ہے اس لئے کسی کا دودھ قبول نہیں کر یہ جتنی بھی عورتیں آئیں یہ سب گندی ہیں اور یہ بچہ جو ہمیں پاکیزہ ہے میں گھرانہ جو جانتا ہوں جو نہایت جن پاکیزہ ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ یہ بچہ جن قبول کرے تو پھران کی بیوی نے کہا کہ جا 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 جلدی سے بلا کر کلا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن والدہ کے پاس جن پہنچی اور پورا واقعہ بتلایا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر کے پھران کے محل میں جن پہنچی بچے کو جو لے کر کے چھاتی سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دو پینہ جن شروعی جن کر دیا تو اب بیوی پھران کی بیوی بڑی خوش ہوئی اور کہا کہ تم ہمارے محل میں رہو ہم تمہیں جن کھانے پینے کی تنخواہ جو ہے دنگے کھلانے پھلانے کے جو تنخواہ دنگے اور اس بچے کی پرورش کرنا تمہاری ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میرے پاس وقت نہیں کہ میں تمہارے گھر میں آ کر کے جن خدمت جن کروں تمہارے بچے کی اگر تمہیں بچے کو جو دودھ پلانا ہے تو مجھے دے دو میں اپنے گھر اس کو جن دودھ پلاؤں گی اور جن اس کی جن دودھ بال جن کروں گی کسی صورت میں جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تیار نہیں ہوئی تو پھر فیران کی بیوی نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر جو لے جاؤ تو دیکھئے اللہ تعالی نے یہ قصہ جو کوئی بیان کیا یہ قصہ اس لئے بیان کیا کہ اللہ تعالی محبت ڈالنے والے ہیں فیران کے دل میں محبت ڈال دی بیوی کے دل میں محبت ڈال دی تو موسیٰ علیہ السلام سے سبھی جن محبت کرنے لگے یہ قصہ اس لئے سنایا کہ صحابہ اکرام کو یقین ہو جائے اللہ تعالی جس کے دل میں جن محبت ڈالیں گے وہ ہم سے جن محبت کرنے لگے تو بزرگو اور بھائیو یہ قائدہ قیامت تک کے لئے ہے کہ اگر دشمن تمہارے جو بہد آئیں تو تم ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے کام کرنا جن شروع کر دو انشاءاللہ اللہ تعالی تمہیں محبوب خلائق بنا دیں گے جو تم سے عداوت رکھتے ہیں دشمن نہیں رکھتے ہیں وہ تم سے محبت کرنے لگیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال سالحہ کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علیہ سیدنا وعلیٰ محمد وعلیٰ سیدنا وعلیٰ محمد مبارک و سلم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا و تعالی تیاد الجلال والیکرام سمعنا و آتانا غفرانک ربنا و علیق المسیر سبحان ربک رب العزتی امائیسی کن و سلام علیہ وسلم سبحان رب العزتی امائیسی کن